خوشخبری ہے تمام کشمیر کے انیمپلائیمنٹ یوتھ کے لیے آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے انیمپلائیمنٹ یوتھ سوچتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کچھ سکیمز کا اگر لاب ملے ہم کہیں نہ کہیں کچھ کر سکیں اسی سب کو لے کر نوجوانوں تک خوشخبری پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے موجود ہیں ہارٹی کلچر کے ڈیریکٹر جناب جی آر میر صاحب سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کئی سارے ایسے نوجوان ہیں جو کہیں نہ کہیں سکیمز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہارٹی کلچر کی جانب سے کون سی سکیمز لائی گئی ہیں اور کس طریقے سے یوتھ کا سوچا جا رہا ہے تو کچھ دن پہلے ہم نے ایک چیز دیکھی جس میں آپ کی جانب سے صاف طور پر یہ کہا گیا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں جو انیمپلائیمنٹ ہیں ان کے لیے کچھ سکیمز ہیں تو وہ آپ سے جو ہے سننا چاہیں گے اور واضح کریں گے کس طریقے سے پروسی جا رہے گا ان کا شکریہ آپ کا ہارٹی کلچر جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا مین سٹے ہے ہارٹی کلچر کا بہت کنٹریبیوشن ہے ہماری ایکانیمی کی طرف یہاں پہ جو جینڈکی کی اورال ایکانیمی ہے ہارٹی کلچر شو بھی کہ اگر ہم بات کریں گے تو ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی اراؤنڈ سیون پلس لیک فیملیز ایس سیکٹر کے ساتھ اور مور دین تھرٹی تھری لیک پیپلی آر ایس سیکٹر دیریکٹلی اور انڈیریکٹلی یعنی اس میں ہو گئے ہمارے باغ والے جو یہ پروٹ پروڈوس کرتے ہیں پھر کارڈ بورڈ بنانے والے جو پیکنگ کرتے ہیں جو لیبررز وہاں پہ یوز ہوتے ہیں اس فارم پہ پھر آپ دیکھیں گے کہ سی اے سٹورز ہے ادھر ہے جو بلکل اس کے ساتھ وابستہ جو ہے اس کے ساتھ باقی اور پیشے ہیں تو کل ہم دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا سیکٹر ہے جس کا بہت کنٹریبیوشن ہے ایکانومی کی طرف اور ایمپلائمنٹ کی طرف بھی تو اگر آپ پٹیکلرلی بات کریں گے کہ یوت کے لیے کیا ہے ہمارے پاس ہارٹی کلچر سیکٹر میں ہماری سکیمز ہے چاہیے وہ ہمارے اپنے یوٹی کیپیکس جس کی ہم بات کریں گے اپنے یہاں پہ سکیمز جینڈ کے کی یا سینٹرل گورنمنٹ کی سکیمز ہوں گے ان میں یوت کے لیے بہت سارے موقع پروائیڈڈ ہے فرام کیے گئے ہیں سٹارٹ اپس کے لیے یا کوئی یوت ہے جس کا اپنا زمین ہے اس پہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کوئی نیا یونٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس پرویجنز ہے گویا کہ کوئی بھی آدمی جو ہارٹیکلچر سیکٹر میں اپنا روزگار ڈھونڈنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ہی مواقع ہے ہمارے ہارٹیکلچر سیکٹر میں آپ سے یہ جانا چاہیں گی کہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں پروسیجر کیا رہے گا انہیں انہیں آخر کار کرنا کیا ہے اپنا روزگار جو ہے ڈھونڈنے کے لیے کس طریقے سے انہیں فالو کرنا ہے میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ اگر سکیمز کا تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل دوں کہ یوت کے لیے کیا ہے ہمارے پاس پھر پروسیجرس کی بھی ہم بات کریں گے جیسے ہم نے اس سال میں میں نے آپ کو بتایا کہ سکیمز جو اپنی یہاں یوٹی گورنمنٹ کی بھی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی بھی ہے ہماری ایک سکیم ہے ڈیولپمنٹ آف والنٹ نرسریز پرائیویٹ سیکٹر اس میں یہ ہے کہ اگر پانچ کنال زمین کسی کے پاس ہے اور وہ اپنی والنٹ نرسری لگانا چاہتا ہے تو ہم اس کو سبسیڈی دیتے ہیں ساڑھے سات لاکھ روپے کی سبسیڈی دیتے ہیں انہیں پندران لاکھ کا پروجیکٹ ہے اس کو اپنے اس زمین جو ہے اس میں ایک ہائی ٹیک گرین ہاؤس بھی بنانا ہوگا کیونکہ والنٹ کا سکسس ریٹ جو ہے ہائی ٹیک گرین ہاؤس میں زیادہ بڑھتا ہے سروائیول سروائیول ریٹ وغیرہ جس کو ہم بولتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس سکیم ہے جس میں ہم پندران لاکھ کا پروجیکٹ ہے پانچ کنال زمین ہونا چاہیے اور ساڑھے سات لاکھ روپے کی سبسیڈی اس میں ملتی ہے دوسرا اگر اور بھی ہماری سکیمز ہیں نرسری ڈیولپنٹ کے لئے ہمارا ایک بہت ہی ایمبیشیس پروجیکٹ یہاں پر شروع ہو گیا جس کو ہالیسٹک ڈیولپنٹ آف ایگری کلچر بولتے ہیں ہالیسٹک ڈیولپنٹ آف ایگری کلچر جو ہے یہ انتیس سکیموں کا ایک بچہ ہے ایک بنچ ہے اس میں سکیمز جو ہے اگری کلچر سیکٹر کی ہے ہارٹی کلچر سیکٹر کی ہے then animal husbandry sheep husbandry siri کلچر fisheries سب سیکٹروں کی سکیمز ہیں تو ایکسکلوسلی اگر ہم دیکھیں گے ہارٹی کلچر ریلیٹڈ بہت ساری سکیمز ہیں but ایکسکلوسلی there is one سکیم جس میں ہمیں یہ ہے کہ ہمیں planting material آپ نے دیکھا ہوگا آج کہ ہم ہائی ڈینسٹی plantation کی طرف جا رہے ہیں تو ہائی ڈینسٹی plantation میں کیا ہے کہ plant جو ہے وہ ہم یہاں پہ نہیں بھی produce کر رہے ہیں ہم وہ plant جو ہے import کر رہے ہیں تو ہمارا ایک project ہے کہ ہم یہ planting material جو ہے یہ plants جو ہے ہائی ڈینسٹی کی plants جو ہے ہم یہ یہاں ہی بنائیں اپنے ہی جینڈ کے میں بنائیں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بہت سارا ہماری economy جو ہے پیسہ ہمارا جو ہے بہت European countries میں چلا جاتا ہے جب ہم import کرتے ہیں plant material اور جب plant material ہم لاتے ہیں تو اس میں بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے اور جب ہم plant material یہاں لاتے ہیں تو اس کو ایک سال ہمیں quarantine میں کہیں دور رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد release ہو جاتا ہے گویا کہ procedures ہیں لمبے procedures ہیں خطرات بھی ہے بیماریوں کا تو گورنمنٹ نے یہ سوچا کیوں نہ یہ plant material ہم یہاں ہی بنائیں گے اس کے لیے بہت subsidies ہیں اگر کسی کے پاس اپنا زمین ہے ہمیں نرسریز بنانی ہے اس کے لیے subsidies ہیں ہمیں یہ plant material یہاں ہی بنانا ہے اس کے لیے subsidies ہیں ہمیں protected cultivations raise کرنے ہیں protected cultivation ہو گیا یہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے green houses وغیرہ بنانے ہیں اس کے لیے subsidies ہیں huge subsidies are there ranging to the extent of 80% انہیں 80% تک کی subsidy ہے اگر project کا cost مطلب یہ root stock میں ہم بات کریں گے یا mother orchard یہ باغ لگانے کی بات کریں گے اس میں subsidy component جو ہے 80% ہے جو project cast ہوگا تو یہ schemes ہیں ہمارے پاس اسی طرح ہمارے پاس ایک scheme ہے area expansion کی scheme ہے area expansion ہو گیا کہ ہم ایک ہو گیا high dynasty ایک ہو گیا medium dynasty high dynasty کا یہ مطلب ہو گیا کہ ایک کنال میں plants جو لگتے ہیں بہت گنے گنے لگتے ہیں ٹھیک medium dynasty ہو گیا come come plants لگتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے ایک scheme ہے تو اس میں اس سال ہم نے تقریباً ایک سو پیسٹ ہیکٹیئرز cover کر دی جس میں ایٹی پرسنٹ subsidy تھی یہ سب youth کے لیے ہے مطلب ان کے پاس اگر زمین ہوگا farmer کے لیے اب exclusively start ups کے لیے youth کے لیے ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس processing units لگانے کے لیے schemes ہیں ایک چھوٹا project ہے بالکل اگر کوئی small scale پر کرنا چاہتا ہے midھ ہماری ایک scheme ہے mission for integrated development of hearticulture central sponsor scheme ہے دو لاکھ کا project ہے وہ tomato puree بنائے گا jams بنائے گا jalees بنائے گا pickles بنائے گا تو دو لاکھ کا project ہے اس کو ایک لاکھ کی subsidy ملے گی اس لیے اسی طرح اگر بڑے units ہیں ہمارے پاس کوئی grading line میں جانا چاہتا ہے grading line ہو گئی کہ باغ میں جب مال ہوتا رہا پھر apple جو ہے اس کی grading کرنی ہوتے grading color basis پہ ہوتے ہیں size basis پہ ہوتے ہیں کوئی grading line لگانا چاہتا ہے تو اس میں پچیس لاکھ کی subsidy ہے integrated pack house ایک concept ہے جس میں یہ بھی باغوں میں لگایا جا سکتا ہے this is related to grading packing washing وغیرہ سب کچھ اس میں ساڑھی سا سنتیس لاکھ روپے کی subsidy ہے اسی طرح ایک minimal processing unit آتا ہے اگر وہ youth لگائیں گے تو اس میں large scale پہ میں نے کہا آپ کو پہلے کہ وہ tomato puries jams jalees large scale پہ اگر لگانا چاہتا ہے یہ processing unit وغیرہ minimal processing unit جس کو بولیں گے پچیس لاکھ کا unit ہے تو تیرہ لاکھ پچھتر ہزار روپے کی subsidy ہے یہ سب youth کیلئے پھر اس کے بڑے level پہ اگر جائیں گے refer trucks refer truck ہو گیا کہ ہم نے مال اتارا say store میں رکھا say store سے یہ destination تک کہیں پہنچانا ہے say for example سوات انڈیا لینا ہے اور یہ سی پھارم میں جانا چاہے جیسے سی اے store میں ہم نے رکھا تھا بالکل crisp ایسے ہی اگر normal truck میں لے جائیں گے اس کو buy road جانا ہے ادھر پہنچنے میں چار پانچ سات دن لگیں گے تب تک اس کی crispness جو ہے hardness جو ہے fruit کی کم ہو چکی ہوتی ہے اس کے لئے refer trucks آتی ہے کوئی refer truck لینا چاہتا ہے تو refer truck پہ تیرہ لاکھ روپے کی subsidy ہم دیتے ہیں پھر رہی بڑی investment کی بات c a stores کی بات c a store میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے ان کے لئے ہمارے پاس ہے کوئی food processing unit large scale میں لگانا چاہتا ہے اس کے پاس اس کے لئے ہمارے پاس سر یہ apply کہاں پہ کرنا ہے مطلب کسی بینک کے تھو ہماری جتنی بھی services ہے online ہو چکی ہے all our services are online department کی website جو ہماری ہے ہارٹی کلچر کشمیر کی ویب سائٹ اس پہ دیکھیں اس پہ بالکل address لکھا ہوا ہے کہ کہاں پہ apply کرنا ہے they have to apply before the department format دیا گیا ہے سب procedures اس میں prerequisites کیا ہے کونسی certificate چاہیے زمین پہ اگر آپ کو high dynasty plantation for example لگانی ہے تو اس میں کیا کاغذات آپ کو upload کرنے ہے کہاں پہ apply کرنا ہے سب procedures defined ہیں کوئی IC پریشانی نہیں ہے کہ انہوں کو گھر پہ بیٹھ کے جس کے پاس smart phone ہے اور ہم سے اپنے گھر سے apply کر سکتا ہے اور ہماری schemes کا benefit لے سکتا ہے سر بہت شکریہ وقت دینے کے لئے ایک آخری سوال ہے تمام جتنے بھی کسان ہیں ان کے related ہے جس طریقے سے یہ خبر کچھ دن پہلے آئے تھی کہ پچاس روپے جو ہے جو save کی قیمت ہے اس سے نیچے پچاس روپے کم نہیں بیچا جائے گا تو اس کے حوالے سے میں یعنی آپ کو پتا ہے کہ we are living in a global village global world تو آج وہ boundaries physical boundaries تو ہے ہی مگر یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ food جو ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ دیکھیں گے آپ میکناللز کی بات کریں آپ باقی جو KFCs وغیر ہے جس طائب کا آپ کو کسی اور دوسری country میں ملے گا وہ یہاں پہ بھی ملے گا کیونکہ we are living in a global village now تو there are no barriers we have agreements with other countries جیسے ہمارا کوئی چیز export ہو جائے گا وہ اس دوسری country کے لئے import بن گیا اسی طرح کسی دوسری country کا مال جو وہ export کرنا چاہتے وہ ہمارے پاس import بن گیا apples بھی یہاں پہ import ہو رہے ہیں apples different جگہوں سے آ رہے ہیں چلی سے آ رہے ہیں اٹلی سے آ رہے ہیں باقی country سے ایران سے بھی آتے تو گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس apple کے kg کا کاسٹ پچاس روپے سے کم ہوگا وہ انڈر نہیں کرے گا country میں یعنی سستے مال کا apple یہاں پہ نہیں آ جائے گا اس سے تو فائدہ ہی ہے ہمارے farmers کے لئے نقصان نہیں ہے farmer اس کو کس نظریہ سے دیکھیں گے وہ ان کا اپنا نظریہ ہوگا بٹ یہ farmer کے لئے بہت اچھے فائدے کی بات ہے کہ سستہ مال یہاں پہ نہیں آ جائے گا دوسری country کا اگر پچاس روپے سے کم kg یہاں پہ انڈر ہوتا تو جو خریدنے والا ہے اس کے پاس وہ option available ہے کہ وہ پچاس روپے سے کم والا بھی لے گا تو اس سے اگر یہاں پہ ہمارا سٹھ روپے کا ہوگا maybe وہ prefer اسی کو کرے گا بولے گا مجھے پچاس سے کم کم تو یہ ایک bench mark سٹ ہو گیا کہ پچاس سے کم جو ہے وہ انڈر ہی نہیں کرے گا یہاں پہ یہ فائدہ کی بات ہے نقصان نہیں ہے جانے کی کوشش کی کہ آخر کار کس طریقے سے جو ہے یوت کیلے سکیمز دی جاری ہیں ہوتی کلچر کی جانب سے اور صاف طور پر یہ بھی جانے کی کوشش کی کہ آخر کار فائدہ کیا ہوگا اس سکیمز سے دیکھتے رہیے ڈی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ